موسیقی ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات مختصر سبق و حقیبات آپ کا عزیز ترین دہرینہ ترین مقبول ترین پروگرام کیجئے سوال لے کر گدا اہل بیت آپ کے پسندی دہرین حدر ٹالیوین پر حضر خدمت ہے اور آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب حجیت الاسلام والمسلمین سید آغا عباس عبدی صاحب تو ان کے طرف چلتے ہیں کہ ابلا سوالات کا صحصہ شروع کرتے ہیں یاسف صاحب نے تینچہ سوال کیا ہے انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ اہل سنت کے حساب سے مبالا ہوا ہی نہیں ثابت ہی نہیں ہوتا آپ ثابت کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ان کے اکثر سوالات جو ہے وہ پرانی گھیسی پیٹی باتوں کا ریپیٹیشن ہے حالانکہ کئی دفعہ سمجھا دیا گیا ہے واضح کر دیا گیا ہے کہ اب دنیا علم کی دنیا ہے اب دنیا حقیقتوں کو جاننے کی دنیا ہے اب پرانے خیالات میں اوہام میں شبہات میں اور سنی سنائی باتوں میں مگن رہنے کا زمانہ نہیں ہے ابھی آنکھیں کھول کے حقیقت کو دیکھنے کا زمانہ ہے اور حقیقت کو مان لینے کا جی تو انہی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ مباحلہ اگر ہوتا تو ہماری کتابوں میں ثابت ہیں تیس سے زیادہ اہل سنت کی کتابوں میں واقع مباحلہ موجود ہے اور قرآن مجید کی یہ آیت کہ شان نزول کو تمام مفسرین ہے بالاتفاق ہمارے بھائی کو کچھ نہیں پتا ہے نا ہمارے بھائی آسر صاحب کو اگر ایک بھی تاریخ کی اس کی تفسیر کی کتاب کی مطالعہ کا موقع ہوتا تو یہ بات نہ کرتا ہر اس آئے کریمہ کی آل عمران آیت نمبر ایک سیٹ کی تفسیر میں جائیں گے نا کسی بھی تفسیر میں چلے جائیں وہابیوں نے لکھی ہو شیعوں نے لکھی ہو سنیوں نے لکھی ہو کسی نے بھی لکھی ہو سب نے اس کے شان نزول کو بتایا ہے کہ واقعہ تھا یہ واقعہ وہ باہلہ کا لیکن پھر ان کی تسلیق کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ ایک جو سارے اہل سنت کی آتا مرزائی جتنے نا وہ بھی جس کتاب کو اتھرنک باتے ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے تو صحیح مسلم سے میں چاہتا ہوں کہ ایک حوالہ ضرور آج دکھائی دیا جائے تاکہ ہمارے جو بھائی انہوں نے کہا کہ میں نے انڈیا کو فون کیا فلان سے پوچھا پاکستان کو فون کیا نہ انہیں فون کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی مولوی کی باتوں میں آنے کی ضرورت ہے خود ڈیریکٹ آنکھوں سے دیکھیں پھر مزید جا کر تسلیق کر لیں صحیح مسلم کتاب اویلیبل ہوگی اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو تو مل جانی چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جا کر کے یہ دیکھیں کیا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اس کو ذرا دکھائیے گا اگر دکھا سکتے ہیں آپ تو صحیح مسلم ہے اس کو لکھا ہے امام مسلم بن الحجاج حجاج نحشہ پوری نے انہوں نے کتاب لکھی ہے بہت پرانی یہ دو سو ساٹھ اور دو سو ایک سیٹھ ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ آج کے تقریباً بارہ سو سال سے بھی پرانا تقریباً تیرہ سو سال پرانی شخصیت ہے انہوں نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں کتاب فضائل الصحابہ اس کو دیکھیں میں اوپر جو ایرو کر رہا ہوں یہ کتاب فضائل الصحابہ ہے اس کا باب نمبر ہے چار بہت سمپل ہے اور حدیث نمبر ہے بتیس فضائل الصحابہ اگر آپ چلے جائیں مسلم کتاب صحیح مسلم میں صحیح مسلم کے اندر کتاب صحابہ میں چلے جائیں کتاب ہے فضائل صحابہ میں اس میں حدیث نمبر بتیس حدیث نمبر بتیس جناب یہ ہے کہ جس میں حدیث ہے حدثنا قطعبہ بن سعید و محمد بن عباد و تقاربہ بالفل فل لفظ قالا ان دونوں نے الگ الگ طریقے سے الفاظ بالکل ملتے جلتے ہیں روایت کی کہ حدثنا حاتم و هو ابن اسماعیل عن بکیر بن مسمار عن عامر بن سعد بن ابی و قاس عن ابی یہ بات راویوں سے ہوتے ہوئے سیدھے سیدھے سعد بن ابی و قاس تک پہنچتی ہے انہوں نے اپنے والد کس سے سعد سے عامر نے اپنے والد سے یہ روایت کی ہے کہ قالا کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن معاویہ عمرہ معاویہ ابن ابی سفیان سعدن کہ معاویہ نے سعد جو صحابہ ہیں سعد بن و قاس ان کو حکم دیا عمرہ بالمعروف جو عمرہ کا مطلب ہے حکم دیا کیونکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے گورنر بن کر کون معاویہ ابن ابو سفیان یہ ہندہ کا بیٹا اس نے ابو سفیان اور ہندہ کے بیٹے نے حکم دیا صحابی جو سعد ہیں سعد بن ابی و قاس کو کیا حکم دیا فقال تم نے کیوں گالی نہیں دی ابو طلاب کو نعوذ باللہ تم کو کس بات نے روکا ہے ابو طلاب کو گالی دینے سے یعنی حد ہے کہ گالی دینے کا حکم دے کر وہ نہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں تو کہتا ہے کس بات نے روکا ہے کیوں آپ گالی نہیں دیتے ہیں تو انہوں نے سعد بن ابی و قاس نے فقالا اما ما ذکرت ثلاثاں قالا ہن لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلم اسبو کہتے ہیں اس لیے کہ تین باتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا علی کے بارے میں سن رکھی ہیں کہ ان میں ان کی ان تین باتوں کی وجہ سے میں ہرگز علی کو گالی نہیں دے سکتا فلن اسبوہ کا مطلب ہے ہرگز میں علی کو گالی نہیں دوں گا لَأَن تَكُونَ لِي وَاحِدَتُ مِّنْهُنَّا میرے بھائی یاسر خور سے سنیں یہ صحیح مسلم سے میں پڑھ رہا ہوں کہ ان تینوں میں سے اگر ایک بھی فضیلت مجھے ملتی تو میں دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ اسے پیار کرتا دیکھیں نا ان تین فضیلتوں کو جو میں نے رسول اللہ سے سن رکھی ہے اگر ایک بھی فضیلت مجھ میں ہوتی یا میرے لیے ہوتی تو میں دنیا کے خزانوں سے زیادہ اسے پسند کرتا ان تین فضائل کو ایک ایک کر کے انہوں نے بیان کیا سمئے تو رسول اللہ حالانکہ انہوں نے اپنی حساب سے سنایا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا یقول لہو خلفہو فی بعد مغازی ہے ایک غزوہ میں حضرت علی کو لے کے نہیں گئے چھوڑ کے گئے فقال لہو علی علی علیہ السلام نے رسول اکرم سے پوچھا یا رسول اللہ خلفتنی مان نسائے والسیبیان آپ نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ مجھے تنہا چھوڑ دیا یعنی جنگ میں مجھے ساتھ لے کے نہیں گئے ہر میدان میں میں آگے جاتا تھا آج کیا ہوا تو سرکار نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ نسبت وہی ہے کہ جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی یعنی تم میرے خلیفہ ہو تم میرے جانشین ہو تم میرے وسیع ہو میں جہاں پر نہیں رہوں گا تم وہاں پر میری واقعیدہ خلافت اور نمائندگی کرو گے یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا سوائے ایک چیز کے کہ میرے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں ہے جیسے نبی حارون بھی بن گئے تھے تم نبی نہیں بن سکتے کیونکہ نبوت کا سلسلہ میرے بعد ہے ہی نہیں ایک فضیلت دوسری وسمیتو یقول یوم خیبر دیکھیں خیبر کی بات جو کر رہے ہیں خیبر کا بھی ذکر موجود ہے خیبر خیبر کے دن میں نے سنا سرکار نے فرمایا علی کے علی علیہ السلام کے لئے لَأُعْتِيَنَّ الرَّعْيَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ہم کل ایسے مرد کو علم دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس کو دوست رکھتا ہوگا یعنی محبت طرفین ہے اللہ اور اس کا رسول علی کے محبوب اور اللہ اور اس کے رسول کے محبوب علی علیہ السلام یہ دوسری فضیلت ان کے حساب سے قالا فَتَتَاوَلْنَا لَهَا ہم سب کو عارضو تھی کہ وہ علم ہم کو ملے مگر فَقَالَا سرکار نے فرمایا اُدْعُوْ لِي عَلِيًا عَلِي کو میرے لئے بُلَا لیا فَأُوتِيَ بِحِير اَرْمَدَا فَبَسَقَ فِي عَيْنِهِ وَدَفْعَ رَعْيَةَ إِلَي کہ آنکھوں میں کچھ درد تھا تو سرکار نے اپنا لاب دہن لگایا تو آنکھیں ٹھیک ہو گئیں پھر پرچم علی کے حوالے کر دیا فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَي پھر اللہ نے بھی فتح عطا کی علی کے ہاتھوں پر یہ بات ہو گئی اب میرے بھائی صورت غور سے سنیں یاسر صاحب مباحلہ وَلَمَّا یہ تیسری بات فضیلت کی ہے وَلَمَّا نَزَلَتْ هَادِهِ الْآَيَتُ جب یہ آئے کریمہ کون سے آئے کریمہ سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر ایک سیٹ جس کو آئے مباحلہ کہتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ عَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَ نَبْتَحِلْ فَنَ جَلَانَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ اس آئے کریمہ کے جب یہ نازل ہوئی تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے بلایا کس کو علیاً علی کو وَفَاطِمَةَ فَاطِمَا کو وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا اور حسن حسین کو پھر جمع کر کے کیا فرمایا فَقَالَا اللَّهُمَّ هَا أُولَاءِ اَهْلِ پروردگار یہی میرے اہلِ بیعت ہیں سبحان اللہ یہ ہے میرے بھائی ہمارے یاسر صاحب یہ ہے صحیح مسلم کی ایک کتاب جو ہم نے اس کی سکین کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا باقی تیس اور ونتیس اور کتابیں ہیں جس میں مسند احمد بن حنبل بھی ہے اور باقی کتابیں کہ جس میں باقعدہ مباحلہ کا ذکر ہوتا ہے اب رہی بات کہ کیوں اہلِ سنت کے ہی یا روایت یا یہ حدیث یا یہ عید نہیں منائی جاتی تو پھر آپ کو ان کے علماء سے پوچھنا پڑے گا پکڑ کے پوچھیں گریبان کہ جب قرآن ہی یہ عید ہے جب یہ اسلام کی شان اس میں بیان کی گئی ہے اس میں نصارہ پر اسلام کی فتح ہوئی ہے بغیر خون خرابے کے ہوئی ہے تو کیوں نہیں اس حقیقت کو عوام کے سامنے رکھتے کیوں نہیں چوبیس زلحجہ کے اس واقعے کو مباحلے کے واقعے کو عوام میں رائج کرتے جانتے ہیں کیوں نہیں اس لیے کہ حکومتوں کے پیروکار حکومت ہرگز پسند نہیں کرتی تھی کسی بھی زمانے کی کہ اہل بیت کے فضائل بیان کیے جانتے ہیں میں کہنا نہیں چاہتا پھر فیدک بھی ماننا پڑتا سب کچھ کرنا پڑتا اہل بیت اتھار کے فضائل کو حکومتوں نے چھپایا تو ان کے جو درباری ملہ ہیں انہوں نے بھی اسی کو چھپاتے ہوئے یہاں تک باتیں چاہتا ہے اسلام علیکم کون سب کان سے اسلام علیکم جی ایسر صاحب جی میں یہی کہنے چاہ رہا تھا کہ اس آہد کا ہی تو قرآن پاک کو کون انکار کر رہا ہے میں انکار کیا تو آپ نے کہنا ہے کہ صاحب اتنی اہل سنت کے یہاں ہم کیا کریں ہم ان سے پوچھیں کیوں نہیں مناتے اید کا مطلب جانتے ہیں یہ ٹھیک ہے ایک سوال تو ہو گیا آپ بتائیں گے یہ بات ہے ہماری بکس بکس سے بتائیں اید موبائلہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی ہے اور اید خدیر منائی ہے میں ہمیں ایسر صاحب ایسر صاحب ایسر صاحب ایسر صاحب ایسر صاحب آپ کو ایک بات بتاؤ میرا بھائی چھوٹی سیمپل سی بات ہے اید کا مطلب ہے کسی بھی آپ تین میں شامل کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہلے بیت کو فالو کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فالو کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو ہم بتائیں گے انیس سال انیس سال حکومت کی ہے انیس سال کس نے وہ رہے ہیں ان کے دور میں اتباع کی یہ انیس سال تو مچ ٹائم ٹھیک ہے ٹھیک ہم بتائیں گے ٹھیک ہے ابھی بتائیں گے میرے بھائی یہ تو قرآن وہ آپ سنا رہے ہیں یہ تو قرآن ہے میں نے کام انکار کیا ہے ابھی آپ کو کیا چاہیے ایک منٹ آپ نے ذکر کیا یاسی صاحب آپ نے پوچھ لیا آپ نے جواب دیا ہے اور مزید جواب دیں گے ان کے ایک زہن ابھی کسی سے کال نہیں لے ابھی میں بتانے جا رہا ہوں عید کسے کہتے ہیں عید کہتے ہیں کسی ایک اچھے ایونٹ ایک اچھی مناسبت سے خوش ہونے یہی تو عید ہے نا یہ ہے صحیح مجھے بتاؤ کہ اس وقت اسلام کی فتح ہوئی کیا سب نے جشنی منایا خوشی کا مطلب جشنی کا مطلب وہ تہوار نہیں ہوتا وہ جو ہندو کرتے ہیں وہ نہیں ہوتا عید کا مطلب ہے خوش ہونا خوش ہونا اور اس فتح کو جو اللہ کی جانب سے قرآن میں ہے جناب وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث یہ عید ہے سننے میں اس کا بترجمہ بھی کر دوں میرے بھائی سنے غور سے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث اے حبیب جب بھی اپنے رب کی طرف سے نعمت پاؤ تو فَحَدِّث اس کا برابر تم ذکر کرو اس کے بارے میں گفتگو کرو یہی ہم کرتے ہیں عید کا مطلب یہی ہوتا ہے میرے بھائی کہ اگر کسی دن کسی اہم مورد پر کامیابی یہ صرف مولا علی کی تنہا کبلہ یہ نماز عید کو عید کہتی ہے نماز کو ہونا حالانکہ کبلہ فتح مکہ بھی عید ہے جی ہاں بالکل ہے یہی نہیں کہ عید غدیر ہوگی ہر اسلامی خوشی جنگ اہد کی فتح ہے وہ بھی عید ہے جنگ خیبر جو ہے وہ بھی عید ہے جنگ بدر جو ہے اس کی بھی فتح عید ہے اب عید کے لفظ کا مطلب کسی کو ناعتم کیا کرتے ہیں عید خوشی منانے کو کہتے ہیں نعمت اللہ کی طرف سے پائی جائے تو اس کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے اور ہم یہی کرتے ہیں وَأَمَّا بِنِ عَمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّفْ اللہ کے حبیب کو اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی نعمت پاؤ تو اس کے بارے میں گفتگو کرو ہم بھی یہ کریں چوبیس زلیجہ کو یہ واقع ہوا ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اٹھارہ زلیجہ کو غدیر کا وہ عظیم واقع ہوا ہم اس کا ذکر کرتے ہیں جہاں کہیں فتح مکہ ہوا جہاں فتح خیبر ہوا ہم خوشی کے موقع پر اللہ کا شکرانہ نہ کرتے ہیں ہاں ان ہستیوں کو بھی فراموش نہیں کرتے کہ جن کے ذریعے سے اسلام کو عبر میری مسلمانوں کی سب سے بڑی بھولی ہے یہ کہ احسان فراموشی کی انتہا کر دیا ہے ان عظیم ہستیوں کا ذکر بالکل ہی ختم کر دیا ہے اور کہتے ہیں کہ اکثر لوگ نہیں مناتے نہ مناے تو وہ جواب دے ہیں جو منانے والے ہیں وہ اللہ کے شکر بزار بند ہیں جی آگے بڑھئے اسلام علیکم کون سر کون سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جوانکو سر میں سعودی عرب سے زہد و چند بور رہا ہوں جی زہد و عید یاسو شاہر نے ابھی سوال کیا تھا نا کہ عید کہاں ملائی لبی پاک نے تو یہ ابھی تین چار دن پہلے یہاں سعودی عرب نے عید منائی ہے عید البطنی تو عید البطنی منائی ہے تو یہ کہاں سے منائی ہے میں نے کہا ہوا ہے کہ فتح مکہ بھی عید ہے جنگِ بدر کی فتح بھی عید ہے جنگِ اہد کی فتح بھی عید ہے عید کا مطلب ہے خوشی منانا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ عید الزہ اور عید الفطر کی طرح اس کی نماز ادا کرے تو صرف وہی عید ہوتی ہے ہر خوشی کو عید کہتے ہیں اگر سفتمبر کو عید منائی ہے تو یہ عید کہاں لکھی ہوئی ہے کہاں نبی پاک نے منائی ہے تو پھر بدت ہی ہوئی نا جی ایسا ہی ہے مولا علی نے یہ تو فرمایا یہاں تک فرمایا ہے سن لیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ ہر وہ دن کل یوم لیسا فیہ معصیت اللہ بے شک ہر وہ دن کہ جس دن آپ نے اللہ کی معصیت نہیں کی وہ عید کا دن وہ دن عید کا دن ہے کیونکہ خوشی کا دن ہے کہ ہم نے کوئی گناہ اللہ کی بانگم اللہ کی جب اتنی بڑی نعمت ملی اتنی بڑی فتح ملی تو کیا یہ فطری طور پر خوشی کا دن نہیں ہے یار حد ہو گئی ہے کہ آپ اس کو انہیں واضح ترین بات کو بھی نہیں ماننے کے لئے تیار اس کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں صرف اس لیے کہ اکثریت نے نہیں کیا اکثریت تو حکومتوں کے تابعے رہی ہے جی اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے سر میں میرا نام محمد ضمیر ہے میں برمینگم سے بولنا ہوں جی محمد ضمیر صاحب سر میں ایک سوال کرنا جاتا ہوں بسم اللہ کیجئے سر جیسا کہ علی سنت والجماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کو حضور پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دیتی یہ بات کہاں تک صحیح ہے کوئی بشارت امیر معاویہ کے معاویہ کے لئے نہیں ہے میرے بھائی وہ عشر مباشرہ کی جو حدیث ہے وہ بھی ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے مگر اس دس لوگوں میں معاویہ ابن ابو صفیان کا نام نہیں ہے اگر اس کا نام اس میں ہو تو وہ ویسے ہی حدیث بے اعتبار ہو جائے جہاں معاویہ ابن ابو صفیان نے واضح طور پر سرکار کے دین میں تحریف بھی کی ہے بیدتوں کو بھی جائز اندر داخل کیا ہے صرف ایک چیز صحیح مسلم میں جو ملتی ہے سرکار دعا عالم کی بارے میں حدیث معاویہ کے بارے میں وہ ہے بدعا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے یہ بات ہے جو بدعا کی شکل میں سرکار کی زبان کہ جو کبھی کسی کو بدعا نہیں کرتے کبھی کسی کو بدعا نہیں دیتے سرکار کی زبان اقدس سے یہ نکلا کہ پروردگار اس کے پیٹ کو کبھی نہ بھر یعنی بدعا تھی اور اسی بدعا کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کھاتے رہتے تھے کھاتے کھاتے ہی اس دنیا سے چلے گئے ان کا نام ہے معاویہ ابن بسم یہ شکریہ ٹھیک ہے بہت شکریہ ٹھیک ہے سرمیر اسلام علیکم کون سب کان سے جی اسلام علیکم بخاری صاحب مقصود سے صحیح مقصود صاحب اسلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ گبلہ سے میں دو چھوٹے سوانے ہوں مجھے بسم اللہ میں جہاں تک اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو حضور کی پردہ فرمانے کے وقت نو امہات المومنین موجود تھی تو پھر حضرت عم سلمہ کو جب حضور نے شیشے دے تھی تو کہا تھا میرا حسین شہید ہو جائے کھوزہی خور میں پھر جائے گی وغی وہ باقیوں کو باقی اہل باقی امہات المومنین کو کیوں خبر نہ ہوئی اللہ کہ چھوٹی سی بات ہوتی تو سب کو خبر ہو جاتی سی ایک ساتھ دوسرا یہ ہے کہ باہر نکلنے والی حضور کی ادم مجھے میں باہر نکلنے والی حسین علیہ السلام پر گریہ فرمانا ظاہر ہے جب آپ کو علم و آتوا میں گریہ فرمایا اور حضور کے بغیر قدم باہر یہ دو حدیث ہیں بڑی عام حدیث ہیں صرف جنابی امہ سلمہ کو یاد ہے باقیوں نے سنی یہ کیا کیا ایسا ممکن ہے بہت مرونی بہت شکریہ بہت شکریہ آخر سوال لیتے ہیں السلام علیکم کون سب کان سے جی والیکم سلام شان بھائی میں جناب رہا سلام علیکم سلام سوال میرا یہ تھا کہ جیسے ہمارے کیجئے کے مطابق رسول اللہ نے 96 جنگ جو ہے تو اس میں سے 86 تقریبا حضرت علیہ علیہ سلام کے حاتم اللہ نے فتح اطاف فرمائی ایک جنگ جس میں آپ سخمی ہوئے تھے رسول اللہ بھی سخمی ہوئی تھے تو کان نے جوٹا جنگ مسلمان ہار گئے جی تو بقایا جو نو جنگ ہیں ان میں خاطیا قوم تھا ہار نہیں گئے تھے چلی قبل آپ کو بتائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ سلام علیکم کون سب کان سے سوال پوچھنا چاہتا جش نے عید ملاد نبی کا کیا مہنہ ہے ایک تو یہ بتا کی خوشی تو منا لیں اور بارہ وفات رسول پاک کے جانے کا غام نہ منائے کیا یہ اخلاق بھی یہ ہوتا ہو سکتا ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کیونکہ جس دن رسول پاک آئے اس کی تو خوشی ہوگی تو اس دن وہ جہا بھی رہے دنیا چھوڑ کے اس کا غام کسی کو نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سلام سلام علیکم السلام یا علی مدد سلام 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 بہت ممنون و متشکر ہوں آپ ہماری مدد اور آنم آئی فرمار رہے ہیں بہت شکریہ جہاں جہاں بھی مومنین اکرام آباد ہیں ان سب کو میری طرف سے عید غدیر اور عید مبالا کی بہت بہت مبارک آپ کی پوری ٹیم کو کبلہ میں ارض یہ کرنا چاہتا ہوں کچھ دوست بیت المقدس کی زیارت کے لئے آفر کر رہے ہیں تو میں ارض کرنا جہاں وہاں ہمارے لئے کیا ایسا ہے کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے یا کچھ انبیاء اکرام ارام فرمائے کوئی معصومین یا اس سوالے سے تھوڑی مدد رانوائے اور کوئی سوال جزاک اللہ بہت شکریہ ناظرین ہم تھوڑی دیر کے لئے سوال سوال بند کر رہے ہیں بہت زیادہ سوال سوال ہم جواب نہیں دے پائیں گے اور آج مسلسل ٹیلی فون لائنز بج رہی ہیں میں معذرخ خواہ ہوں مجھے قبلہ سے جواب لینے بہت سارے سوال سوال کٹے ہو گئے ہیں تو قبلہ تقریبا ہم نے یہ ایک لائن میں دیجئے گا زیادہ تصصیل میں جانے کیونکہ یہ بچگانہ سے سوال ہیں ایک سوال نے یہ کہا تھا کہ زہرین کی نماز اکٹھی کیوں پڑھتے ہیں اور دوسروں نے کہا تھا کہ ہم قربانی نہیں کرتے پہلی بات تو یہ کہ اکھٹی جائیں تو پورا ایک باب ہے باب جمع بین سلات زہر اور اثر اور مغرب اور اشاء کوئی توفان نہیں آیا کوئی آندھی نہیں آیا کوئی امرجنسی نہیں تھی کوئی سفر بھی نہیں تھا بالکل ہی نارمل حالات میں سرکار نے زہر کے بعد اثر کی نماز پڑھائی ایک دفعہ مغرب کے بعد بھی اس بنیاد پر جمع بین سلات اہل سنت کے یہاں بھی جو صحیح مسلم اور جو معتبر کتابیں پڑھنے والے ہیں سمجھنے والے ہیں پڑھے لکھے ہوں تو ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے جو بلکل ہی گئے گزرے ہوتے ہیں نا ان کو کچھ خبر نہیں ہے تو ناظرین اس کے ساتھ مختصر سے وقفے کی طرف چلتے ہیں ہم آٹھ منٹ لیٹ ہو چکے ہیں اس میں انشاءاللہ وقفے سے فوراں باعت آتے ہی ہم انہی سوالات کے جواب دیں